پوری دنیا میں غربت اور غزائی کلت کا سامنا ہے وزیر آزم شہباز شریف کا دوہا کانفرنس میں خطاب کہا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نے کم ترقی آفتہ ممالک کو زیادہ متاثر کیا ہمیں مل کر کم ترقی آفتہ ممالک کی ترقی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے شہباز شریف کا کم ترقی آفتہ ممالک کے لیے قرض کی شرائط کو آسان کرنے کا بھی مطالبہ کل گرفتاری سے بچے آج زمانت کی کوشش توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست اسلامباد کی سیشن عدالت میں وارنٹ منسوخی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ گزشتہ روز اسلامباد پولیس گرفتاری کے لیے زمان پاک پہنچی تھی کارکنوں کی بڑی تعداد نے مضاہمت کی گرفتاری کے لیے آنے والی ٹیم کو گھنٹوں انتظار کے بعد خالی ہاتھ فاپس چانا پڑا اسلامباد کے تھانا رمنا میں درج دو مقدمات میں زمانت کی درخواست پر اعتراض آئے لاہور ہائی کورٹ ریجسٹرار آفیس نے اعتراض لگایا کہ دونوں مقدمات میں دیگر ملزمان کی حفاظتی زمانت کے فیصلے کی کوپی نہیں لگائی گئی عمران خان کا مختلف عدالتی کارروائیوں کا بزریا ویڈیو لنک حصہ بننے کا معاملہ تحریک انصاف کا معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع شاہ محمود پوریشی ایسید عمر نے چیف جیسٹس کو خط لکھ دیا خط میں موقع اقتیار کیا کہ اطلاعات ہیں عدالتوں میں دوبارہ پیشیوں پر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے بزریا ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت دی جائے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی کبرج پر مکمل پابندی آئے پیمرہ کے مطابق عمران خان پر پابندی ریاستی اداروں کے خلاف گفتگو پر لگائی گئی پیمرہ کا کہنا ہے عمران خان کی تقاریر براہ راست یا ریکارڈڈ نہیں چلائی جا سکیں گی پیمرہ نے عمران خان کی کبرج پر پابندی کی ہدایات چینلز کو جاری کر دی دوسرے جانب تحریک انصاف کا عمران خان کی تقاریر پر پابندی کو چیلنج کرنے کا اعلان فواد چودر کا ٹویٹ میں کہنا ہے عمران خان کی تقاریر پر پابندی کو عدالت میں چیلنج کریں گے تھگوں کی حکومت مکمل گھبرا چکی ہے عمران خان کی آواز دبانے کی مضمون کوشش ہے عمران خان کی تقریر ہی نہیں سیاست پر بھی پابندی ہونی چاہیے مسلمی قانون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں فتنہ اور انتشار پہلانے والے پر تاہیات پابندی لگنی چاہے آدھی رفتار سے بھی کیس چلتے تو عمران خان نہ اہل اور گرفتار ہوتے عمران خان نے ہر کیس میں عدالت سے جھوٹ بولا فتنہ اور انتشار پیدا کرنے والوں نواز شریف میں فرق ہے عمران خان سے بات نہیں کریں گے سابق صدر عصف علی زرداری نے واضح کر دیا کہا تحریک انصاف کو چار سال آزما لیا عمران خان نے وعدے پورے نہیں کیے الیکشن کے لیے تیار ہے مگر حالات سازگار نہیں پی ڈی ایم کا حصہ ہے اکثریتی فیصلہ قبول کریں گے سابق صدر کی آج ویہاڑی میں اہم پریس کانفرنس شیڈیوڈ سیاسی چوہا زمان پارک کے بستر میں چھپا ہوا ہے ہمارا مقابلہ سیلیکٹڈ کٹ پتلی سے نہیں کوشش ہوگی حکومتی منصوبوں کا فوکس سام آدمی ہو وزیر خارجہ بلاول پھٹو کی عمران خان کے ساتھ ساتھ وفاق حکومت پر بھی تنقید سلام متاثرین سے وعدے پورے نہ ہونے کا معاملہ اسیمبلی اور کابینہ میں اٹھانے کا اعلان کہتے ہیں وعدے پورے نہ ہوئے تو وفاق میں وزارت برقرار رکھنا مشکل ہوگی سربرا پی جی ام علانہ فضل رحمان نے کہا ہے کہ زمین اتنی گرم ہے کہ عمران خان جیل میں پاؤں نہیں رکھ سکتے ریٹائرڈ چیف جسٹس ساکیب نصار اور ریٹائرڈ جنرل فیض حمید عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں الیکشن ملتوی کیا جائیں عدلیہ دوستو موچھا لے کر فارق ہو گئی لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا خزانے میں طاقت کتنی ہے اور کتنی سیکیورٹی دے سکتے ہیں اٹھارہ مارچ تک کراچی کے زخموں کا حرجانہ ادا کریں متحدہ کی وزیراعظم کو ڈیڈ لائن کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبل صدیقی نے کہا انیس مارچ کو عوام حساب کتاب کے لیے مزارع قائد کے سامنے جمع ہوں گے پروجیکٹ عمران خان ناکام ہو گیا فارق ستار نے پیپلز پارٹی پر مردم شماری میں خلل ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا دیسٹرک ایس میں پیپلز پارٹی کے شمارکنندگان ہماری آبادی کو لاپتہ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی پورے ملک کو ریونیو دینے کے باوجود بنیادی سہولیات سے محروم ہے آج ہمارے چالیس سال پرانے مسائل کئی گناہ بڑھ گئے ہیں فنے اداکاری کا ایک اور باب بند لیجنڈ اداکار قوی خان اسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے کینسل کے مرض میں مقتلعہ کینیڈا میں زیر علاج تھے نماز جنازہ آج کینیڈا میں ادا کی جائے گی تدفین شہر میسیس آگا میں ہوگی نام اور کام دونوں میں قوی ہر کردار ہر روپ بے مثال شاندار ایک اہد تمام یاد باقی رہ گئی دو سو فلموں میں کام کیا بے شمار ٹی وی ریڈیو اور سٹیٹ رامے کیے قوی خان نے اندھیرہ اجالہ سے عالم گیر شہرت پائی پرائیڈ آف پرفارمنس میں کئی ایوارڈز چیتے وزیراعظم شہباز شریف کا قوی خان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار شہباز شریف نے کہا قوی خان کی وفات فن کے شعبے کا ناقابل تلافی نقصان ہے وزیر تلات مریم اورنگ سے اپنے گران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی گورنر اور وزیراعلا سندھ کا اظہار افسوس مریم نواز پر بے زلاحی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی دکھ کا اظہار کیا قوی خان کی فنی خدمات پر خراج تحسین پیش پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات تہپا گئے رواہ ہفتے معایدہ ہونے کا امکان ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ورشو المذاکرات میں حکومت اقدمات پر مصبت ردعمل آیا تین ارب ڈالر کا مزید انتظام اسی ہفتے متوقع آئی ایف اپنے ذریع مبادلہ کے زخائر کم از کم سات ارب ڈالر تک لے جانے کی ڈیمانڈ کی روپیہ مزید تگڑا ڈالر چار روپے چھالیس پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چہتر روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی چار روپے سستا دو سو اٹھتر روپے میں فروغ پاکستان سٹاک مارکٹ میں مصبت رجان ہنڈرڈ انڈیکس اکیالیس ہزار چھ سو سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ سعودی عرب کا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا اعلان سعودیہ پاکستان ٹیک ہاؤس اسلامبات میں قائم ہوگا انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بننے والی کمپنی سے تجارت کو فروغ ملے گا سو ملین ڈالر کے تین سو سے زائد منصوبے کہن کیے جائیں گے سعودی شہزاد فہد بن منصور السعود کا اعلان میں مثل دوستی میں ایک اور سنگی میل ہوگا سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا پاک امریکہ انصداد دہشتگردی مذاکرات آج سے اسلاع وعد میں شروع ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دو روزہ مذاکرات میں تجربات کے تبادلے کا موقع فرہم کیا جائے گا امریکی وفد کی سربراہی قائم کام کوارڈینیٹر برائن صداد دہشتگردی کرسٹفر لینڈبرگ کریں گے پاکستانی وفد کی طیارت ایڈیشنل سیکیٹوک محمد اہدہ سید حیدر شاہ کریں گے سابق وزیراعلا پرویز الہی کے پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی دوبارہ تھانہ ائرپورٹ رحیمیار خان منتقل طبیعت ناساز ہونے پر شیخ زید اسپتال لے جایا گیا تھا آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا محمد خان بھٹی کو بلوچستان سے رحیمیار خان منتقل کیا گیا تھا ڈی جی اینڈی کرپشن سحیل زفر چٹھا بھی رحیمیار خان پہنچ گئے لیفٹیننٹ جینلز اٹائٹ نظیر احمد کی بطور چیرمن نیب تیوناتی کا نوٹفیکیشن جاری قوم احتساب بیورو کی نئے سربرا نظیر احمد کی تیوناتی کا نوٹفیکیشن وزارت قانون اور انصاف نے جاری کیا نظیر احمد کی تیوناتی تین ساندھ کے لیے ہوگی سابق چیرمن افتاب سلطان نے استیفا دیا تھا ملک بھر میں مہنگائی کا توفان شدت اختیار کر گیا آٹا، دال، چاول، سبزیاں، بھل، گوشت سب زد میں آگئے غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ناممکن ہو گیا آٹے کے دام ایک سو پچاس روپے ہو گئے چکن کی فی کلو قیمت چھ سو تیس روپے تک جا پہنچی ادرک چھ سو بیس، لحسن تین سو اسی، کریلا دو سو پیاس کی قیمت ایک سو پچاس روپے کلو ہو گئی پھلوں کی قیمت ابھی آسمان پر انار پانچ سو ستر روپے سیب تین سو روپے میں بکھنے لگا کراچے میں تین روزہ چھٹا سن لٹریچل فیسٹیبل اختتام پسیر ہو گیا فیسٹیبل کے آخری روز پندرہ سے زیادہ فکری نشست منقب مشاعری کی محفل نے چار چان لگا دیئے سٹالز پر لوگوں کا تانتہ بندہ رہا معروف کلوکار وہاں بکٹی اور سیب سمیجو کی شاندار پرفارمنس پر حاضرین چھوم اٹھے موسیقی